آپ جو بتا ہم لوگ پوچھ رہے تھے کہ غالب صاحب کا حویلی تو آپ نے دکھا دیا تو ہم پوچھ رہے تھے کہ لوگ سوا چناؤں میں یہ چاندنی چوک ہمیشہ بھارتی جنتا پارٹی جیج جاتی ہے عام آدمی پارٹی بیدھان سوا میں جیج جاتی ہے تو اس وار ہے کہ کرپسن انٹین کیمبسی سرکار کا آپ کے اپنے بیدھاک جو ہیں ان کے خلاف ناراجگی تو یہ سمودہ ہے دیکھیں کام تو دلی کے اندر اسٹوپ ہو گئے سڑکوں کی حالت خراب ہے بہت ساری چیزیں ہیں لیکن لوگ پتہ ہے کیا سوچتے ہیں لوگ یہ سوچتے ہیں کہ یار یہ اوپر سے کام نہیں کرنے دے رہے وہ اس کا غلط اثر جا رہا ہے تو جو اگر اسٹیٹ لیبل پر دیکھیں تو وہ مزیداری نہیں ملے گی بی جے پی کو لوگوں نے کچھ اور سوچ کر کے جو پیچھے ابھی الیکشن ہوا ہے تو اس میں کچھ اور سوچ کر کے ووٹ دیا ہے اب یہاں جو دیں گے تو وہ یہ سوچ کر کے دیں گے کہ بھئی کام نہیں کرنے دے رہے اور جیل سے واپس آنے کے بعد توڑی سیمپیٹی بھی ہے کچھ لگتا ہے سیمپیٹی ہے ہاں سیمپیٹی تو لگتا ہے مقصان بھی تو ہے کہ کرپسن کا چارج ہے دیکھو کچھ نہیں تھا دیکھیں پبلک اب یہ مانتی ہے مجھ سمیت کہ کوئی دودھ کا دھولا نہیں ہے امانداری کی بات تو یہ ہے جس کا موقع لگتا ہے وہ اپنا کام دکھا دیتا ہے شکریہ تو مرزا غالب کی حویلیہ آپ کو دکھا رہا تھا دوہزار پچیس میں بیدان سوا کا چناؤ ہے اور چناؤ کے وقت ہی ہم لوگ جیسے پترکار ریپورٹ کھوچتے ہوئے مرزا غالب تک پہنچ پاتے ہیں کافی مشہور ہستی تھے جتنا کہا جائے اتنا کم ہے جتنا سنا جائے اتنا کم ہے پچھار رگوں پر لے چلتے ہیں چاندنی چوک کا محول کیا ہے دوہزار پچیس میں ہونے والے دلی کے بیدان سوا چناؤ میں چاندنی چوک اس لئے مشہور ہے کہ یہاں پارمپری اور کافی ورسوں سے جو دلی کی پہچان رہی ہے آپ کو اس طریقے سے لوکل چیزیں دیکھنے کو مل جائیں گی چاہ مل جائے گی یہاں کی ربڑی مل جائے گی کچوڑی مل جائے گی پراتھا والی گلی ہے تو چناؤ کا موسم ابھی نہیں ہے ایک مہینے کے بعد شروع ہوگا لیکن عام لوگ کے بیچ میں نیو 24 ہے کیا نام ہے بھائی جانب محمد فیصل محمد فیصل ہم لوگ تو یہ پوچھنے آئے تھے چاندنی چوک کتنا بدلہ ہے اور کتنا بدلنا باقی ہے راجنیتی طور پر کاروباری طور پر کاروبار تو خرابی بہت ہلکا ہے مگر چاندنی چوک میں بہت ڈبلپ ہوا ہے بہت اچھا ہوا ہے دیکھنے لیاک بن گیا ہے اتحادی جنگہ ہے اور اس کو اسے ساپسے ڈبلپ بھی گیا اور ان کے جیوالے اس پر کام گیا ہے مگر اس سے اس سے ایک نقصان بھی ہوا ہے جو ہول سیلر ہیں مارکٹ کے ان کو پڑیشانی ہے ان کو پڑیشانی یہ ہے کہ جو بیپاری آتے تھے ان کے لئے کوئی سوویدھا نہیں ہے اوٹو کی سوویدھا نہیں ہے بیٹری رشکہ کی سوویدھا نہیں ہے اور ٹرانسپورٹیشن کی سوویدھا نہیں ہے اور بہت ساری پڑیشانی ہے لوگ کل کا کام بڑھا ہے ایک بات بتائیں کہ پرہین کھنڈل وال یہاں سے چناؤ جیت گئے جی ایسوسییشن کے وہ ادھیاکچ رہے ہیں مارکٹ ایسوسییشن کے لمبے وقت میں بیراندر سچدیبا بھی شروع میں یہیں سے اپنا جائنسی کریئر اٹھا ہے جو بیجے پی کے پردیش ادھیاکچ ہے لوگ پوچھتے ہیں کہ لوگ سوہ چناؤں میں بیجے پی جیت جاتی ہے بیدان سوہ میں یہ ہار جاتی ہے لیکن جو موجودہ محول ہے جو حال کے دنوں میں سنبھل دیکھ لیجے اجمیر دیکھ لیجے تو اس طریقے کے محول دلی کے بیدان سوہ چناؤں کو کتنا پروابط کرے گا سب فرق تو پڑتا ہے دلی کے اندر کیا پورے محول ایسا بنا دیا گیا الیکشن آتے تو یہ سب پھلتا ہے اس کے بغیر ایلیکشن جی نہیں سکتی بیجے بھی بھارتی جنتہ پارٹی کو اسا محول بنانا پڑتا ہے اس کے بغیر وہ جیت نہیں سکتے آگر میرا کوئی دوست ہے میرا پچاسی دوست ہے جو ہندو ہے ہم ساتھ میں اٹھتے ہیں بیٹھتے ہیں کھاتے ہی بیٹھنا کوئی دکت نہیں ہے ہم آپس میں کوئی پڑتی نہیں ہے مگر جب محول آتا ہے الیکشن کا تو یہ بیچ میں سب ڈرانو بازی کرنے پڑتی ہے کیونکہ ان کو الیکشن جیتنا ہے نہیں جیتنا ہوگا تو وہ سب ایکہ کی باتی نہیں کرتے کاروبار کی باتی نہیں کرتے بیروزگاری کی باتی نہیں کرتے وہ لوگ وہ سب تو سب باتنے کی بات کرتے ابھی تک مہتی جی نے میں خیال سے کوئی بھی ایسا کوئی کاری کرم نے کرتے جسے ہندو مسلمین کی ہونے کی کوئی بات ہوئی اگر آپ کی نوزی میں تو آپ بتائیے جیسا پربابیت کرتے ہیں یہ چناؤ کے سامنے دس سال میں کوئی ایسا پروگرام کیا ہے مہتی جیسے ہندو مسلمین میں ایک تک کوئی بات بنی ہو دلی بیدھان سوا چناؤ کا محول کیسا ہونے والا ہے کیسا ہے محول تو ساری پارٹیاں سہیں ہے لیکن میں بھی مطلب اپنے بیہار سے انکریسے ورابدی بیہار سے بلانگ کرتے ہیں راجی رنجن جی کو بھی میں سنتا ہوں محول کیا ہے یہ فیوریٹ پروگرام ہے میرا نائی نیک ہم لوگ اسی کے لئے آئے ہیں بیسکلی کیا ہے کی بڑے بجورگ میں نے کہا ہے کی اگر خیت بیچ کے بھی انسان کیا کرتا ہے بچوں کو پڑھاتا ہے ٹھیک ہے یہاں ایک اچھی چیز ہے ہم بھی تو بھوڑ دیتے ہیں ایسی بات نہیں ہے لیکن لوگ سواب ہیں لیکن اسٹیٹ کے لئے جو ہے اچھا جو کہ جیریوال نے کیا ہیلتھ کے لئے آپ دیکھ لیجے سچھا کے لئے وہ بیسٹ مطلب تو کتنے سارے لانچن لوگ لگاتے ہیں لانچن تو لگے برشت آچار کے ہیں ان کے جو ووٹر ہیں سمرچک ہیں وہ مایوس ہوں گے یا پھر دوسرا جو نہیں وہ ٹھیک ہے ان کا کام ہے وہ کر رہا ہے ٹھیک ہے لیکن ایسا نہیں ہے لوگوں کو یہ بسواس ہے آپ کبھی جانا اسکول میں وزیٹ کرنا کسی بھی اسکول میں رینڈم چلے جانا اور یو پی بیہار کے کہیں بھی اسکول میں آپ تو جاتے رہتے ہو ٹھیک ہے آپ کو پتا ہوگا کہ کتنا کیا ہے یہ بات سوچنے والی بات ہے کہ اگر کسی اسٹیٹ میں کام ہوا ہوتا ہیلتھ پہ تو بیہار کے راجستان کے اوڑیسہ کے بندے کیوں دلی آتے ہیں کیوں دوائی لاز کرانے کے لیے آتے ہیں وہاں کی سرکاریں کیا کر رہی ہیں کی نہیں کر رہی ہیں اسٹیٹ کا کام اسٹیٹ کا کام کرنے کا وہ اس پہ فوکس چون نہیں جو کام کر رہا ہے اس کو ووڑ دینا چاہیے ہاں موڈی جی سینٹرل کے لیے صحیح ہیں ان کو ووڑ جانا چاہیے ٹھیک ہے لیکن اسٹیٹ کے لیے یہاں پہ بیس جو ہے میرا ساتھ دیا ہے میرا ساتھ دیا ہے کبھی میرے ضرورت پڑی بیجلی کا بیل وہ ہوا کچھ میرا ماف ہو گیا بیجلی کا بیل بی میرا دیکھ رہے تھے دلی میں چنو کی تاریخ آلان نہیں ہوا ہے لیکن ابھی سے چنو آبی مد اپنے طریقے سرانیت پارٹیاں ایجنڈا کے طور پر سامنے کر رہی ہے کوئی قانون روستہ کا حوالہ دے رہا ہے دلی کی ستہ پر کابی جھو گے بیجلی سڑک پانی جیسے کوئی بڑے مددے ہیں یہ تمام مددوں پر